صدا انسانیت سوشل ویل فیر ارگنائزیشن جس کی اولین ترجیح دکھی انسانیت کے خدمت ان کی چیئر پرسن شمسہ مہجبین سید سحیل آتی کا اظہار خیال اوپننگ سیرمینی میں آئیں ہم سنواتے ہیں نظر پوائنٹ پر آج جتنے بھی میڈیا یہاں پہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ تقریباً تمام میرے دوست ہیں آپ میرے بیچن دوست ہیں اور حقیقتاً کہ اس قسم کے سوالات بالکل کرنے چاہیے ہیں یہاں تک صدا انسانیت سوشل ویل فیر آرگنائزیشن شمسہ مہجبین کی ہے تو میں نے ابھی تک دیکھا کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت لیکن اس نے مجھے بھی کہا کہ سویل آبدی بھائی ہم چاہتے ہیں جو سکھ اسکول اور سکھ ہاؤسپٹلز ہیں وہ اگر آپ ہمیں دیے جائیں ہمیں دے دیں تو انجیو کے تحت یقین ہی بات ہے کہ اس میں حکومت کی سپورٹ لازمان ہوگی حکومت کی سپورٹ کے باہر کوئی کچھ کام نہیں کر سکتا ہے سویل آبدی صاحب بڑا سخت سوال ہے جب ہر چیز انجیو ہی کرے گے تو آپ کی حکومت کیا کریں گے نہیں میرا خیال میں حکومت تو دیکھیں آپ کسی بھی حد تک کر رہی ہے اور اگر میں شہید سفرالی بٹوں کے زور سے شروع ہوں اور پھر آج سکا ہوں تو چاہے وہ بادشاہید آسپٹل ہو اور آج آپ بھی رکھیں پاکستان کا پہترین آسپٹل این آئی شیو وی ڈی اور اس طرح کے سکھر میں اور انٹریئر سندھ میں اور آسپٹلز بنائے گئے ہیں تو وہ سندھ حکومت نہیں بنائیں اور ہماری بچقسمتی ہے کہ اس وقت جو ہمارے سیلیکٹڈ لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کس دگل پر چلنا ہے کہ عوام بھوکی مر رہی ہے ہرشوبہ مہگائی ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے ریشو اور ڈیرنیس کی جو ہے اس ساتھ سے ریشو اور سیلریز جو ہے حکومتی سدا پہ نہیں بن رہی ہے نا پرائیوٹ ملازمین کی اور نہ ہی گورنمنٹ ملازمین کی لیکن پھر بھی اس بجٹ کے اندر میں سندھ حکومت کو سیلیوٹ پیش کروں گا کہ اس نے میکزیمم سیلری بڑھائی ہے جبکہ فیڈل گورنمنٹ ٹین پرسن سیلری بڑھا سکی لیکن جہاں جہاں دیکھیں اب گزشتہ میرا خیال میں تین اور چار اوچھرے سے کراچی پاکستان پیسپاری کی حکومت تو رہی کی پیسپاری اپاس نہیں رہا اب آیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مرادہ علشاء کی سربراہی میں جناب بلال بٹو زرداری صاحب کے حکم پہ مرتضی صاحب آپ صاحب اس کراچی کو سٹی آف لائٹ اور سٹی آف کلیننس بنانے کے لیے جو عظم رکھتے ہیں اس کو کر دکھائیں گے اور اس کو پرولانگ نہیں کریں گے اور میرا خیال میں آنے والے الیکشن میں آنے والے الیکشن میں جو کراچی شہر کے لیے کام کرے گا وہی میرا خیال میں کراچی کا مالک ہوگا کراچی ہوا مچھی کو ووٹ دیں گے لیکن کوئی بڑی پارٹی ہے چھوٹی پارٹی اگر ہی سوچے کہ ہم وقتی طور سے کچھ کر کے آسل کر لیں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ ایڈوکیشن کی بات کریں میڈم نے دو باتیں کریں دو باتیں کریں دونوں کے اندر پیپس پارٹی کرپشن کے اندر ملویس ہے پیتیس پیتیس ہزار روپے کی جو ہیں ڈیک سے بیچھی جاری ملویس ہے اس میں کیا کہیں گے آپ میرا خیال میں دیکھیں میں آج کے پوریرام کی آواز میں دیکھیں آپ میڈیا سے بڑا ریسورس کوئی بھی نہیں ہے پولیٹیکل آدمی اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کے لیے بہت سارے سچے جھوٹ بولتا ہے لیکن آپ نشاندہ ہی کریں میں گورنمنٹ تو نہیں ہوں لیکن گورنمنٹل پارٹی کا ایک اہم حصہ ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ نشاندہ ہی کریں انشاءاللہ تعالیٰ سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے میں آپ کو نظر ہوں گا